اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو اپنے آپ کو ٹائم دینا شروع کر دیں اور وہ اس کو رایا کریں زندگی بہتر بن جائے گی آج ہم بات کریں گے کہ آپ دھوکہ کب کھاتے ہیں یا کوئی انسان آپ کو دھوکہ کب دیتا ہے دیکھو کسی میں اتنی جرت نہیں ہوتی کہ آپ کو دھوکہ دے جائے کہیں نہ کہیں ہم کچھ غلطیاں ضرور کرتے ہیں دھوکہ کھا جاتے ہیں کوئی دھوکہ ہمیں دے رہا ہوتا ہے ہم وہ کھا لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم دیکھتے بھی ہیں تھوڑا سا ہمیں لپتا بھی ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے پھر بھی ہم وہ کھا لیتے ہیں دھوکہ کھا لیتے ہیں مطلب ہمیں کہیں نہ کہیں ہنٹ انٹینشن مل جاتی ہے لیکن پھر بھی ہم جو ہے نا اس چیز کو ایزا دھوکہ کنسیڈر نہیں کرتے ایزا فیک انسان کنسیڈر نہیں کرتے تو باتوں کو سمجھنا ہے آپ نے سب سے پہلی چیز یاد رکھیے گا کبھی بھی ریڈ فلیگز کو آپ نے اگنور نہیں کرنا اور آپ کی سب سے بڑی گلتی یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ریڈ فلیگز کو اگنور کرتے ہیں آپ کو جہاں پر بھی کوئی انسان تھوڑا کنفیوز کر رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کہیں جھوڑ بور رہا ہے کہیں دھوکہ آپ کی چھٹی ہی اس کام کر رہی ہے وہاں پر کانشیس ہونا ہے وہاں پر کانشیس ہونا ہے سم ٹائم کچھ لوگ لائک میں ایک ایزمپل دیتا ہوں ریڈ فلیگز کیا ہے کوئی بندہ آپ کو بہت زیادہ منیوبیلیٹ کر رہا ہے کوئی بندہ آپ کو کنٹرول کر رہا ہے کوئی بندہ ابیوز کر رہا ہے اور تھوڑا بھی نہیں حد سے زیادہ ابیوز کر رہا ہے قصور اس کا ہے پھر بھی آپ کے اوپر جو ہے نا ساری چیزیں آ رہی ہیں آپ سے اپنی چیزیں ہائیڈ کی جارہی ہیں جو کہ میں نے لاس ویڈیو میں بات کی یہ ساری کی ساری کیا ہیں ریڈ فلیگز ہیں آپ کو فیزیکل ابیوز کیا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے ایسی ڈفرنٹ چیزیں ہیں جو کہ ریڈ فلیگز ہیں ان کو ہم کیا کرتے ہیں ان کو بھی اگنور نہیں کرتے کوئی آپ کے سامنے کسی اور سے بات کر رہا ہے اگر آپ میریڈ ہیں آپ کے سامنے کسی اور سے بات کر رہا ہے اور آپ اس کو نارمل کنسیڈر کرتے ہیں یا آپ چھوڑ دے ریڈ فلیگ نہیں خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ایسی ڈفرنٹ ریڈ فلیگز آپ کے سامنے آتے ہیں جن کو آپ اگنور کرتے ہیں کچھ لوگ دھوکے باز ہوتے کوئی بندہ آپ سے پیسوں کی وجہ سے بات کر رہا ہے کیا ہے ریڈ فلیگ ہے آپ اس کو بھی ریڈ فلیگ کو بھی اگنور کر رہے ہو یار ایک بندہ بات اس وجہ سے کر رہا ہے کہ پیسوں کی وجہ سے ایک بندہ بات اس وجہ سے کر رہا ہے کہ وہ کسی کی باتیں آپ سے کر رہا ہے اپنی باتیں نہیں کر رہا کسی تھرڈ بندے کی جو کہ اس کی لائف میں تھا کیا ہے ریڈ فلیگ ہے تو آپ ایسی چیزوں میں انوالف ہوں گے تو کیا ہوگا ہے دھوکہ ملے گا کوئی کمنٹمنٹ نہیں کر رہا کیا ہے ریڈ فلیگ ہے کوئی بہانے بنا رہا کیا ہے ریڈ فلیگ ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں دھوکہ کھا رہے ہیں خودی تو یہ چیز ذہن میں رکھیں سیکنڈ چیز یاد رکھنا اچھا اس ایک اور چیز کو بھی کنسیڈر کیجئے گا کہ جب تک آپ کی لائف تب تک نہیں بدلتی جب تک آپ جو ہے نا جو ڈیلی روٹین میں کرتے ہیں اس میں تبدیلی نہ لے کریں اس میں چینجنگ نہ لے کریں کیونکہ آپ جو ڈیلی روٹین میں کام کرتے ہونا اس میں چینجنگ لاؤ گے تو آپ کی لائف بدلے گی ڈیلی روٹین میں آپ کسی کو ٹیکس کرتے ہیں ریپلائی نہیں آتا ڈیلی روٹین کا چیز ہے آپ کوئی اور ایسی چیز کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں ایکس وائے زیڈ اس میں تبدیلی لانی پڑے گی تو آپ کی لائف بدلے گی آپ کی لائف بہتر بنے گی آپ کی لائف میں تھوڑی خوشی آئیں گی خوشیوں کو لانا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے نا تھوڑا سا وہ جو ڈیلی لائف میں چیزیں آپ کرتے ہیں ان کو چینج کرنا پڑے گا تاکہ آپ کی لائف میں سکون آئے تاکہ آپ لائف میں اچھے سے جی پائیں یہ چیز ذہن میں رکھیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یاد رکھئے گا بہت بڑی چیز ہے میں آپ کو یہ پڑھے کا سنا دیتا ہوں تاکہ یہ ذہن میں رہے یہ میں نے کہیں سے پڑھا تھا میں آپ کے لئے وہ لکھا ہوا ہے it's harder to manipulate that person who delayed reaction گلہ تھوڑا خراب ہے ایسے بندے کو manipulate کرنا یا دھوکہ دینا بہت مشکل ہوتا ہے جو بندہ اپنے reaction کو delay کر دیتا ہے اور یہ اتنی بڑی اور اتنی important چیز ہے اور اتنی ہی tough ہے tough بھی ہے کیونکہ reaction delay کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے جب انسان کا emotion بڑا وہ high ہو رہا ہوتا ہے پھٹ رہا ہوتا ہے انسان چاہتا ہے کہ میں reaction دوں بڑا ایسا انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں reaction دے دوں لیکن اگر آپ اس reaction کو delay کرنا چاہو کے یا delay کرنا جانتے ہو تو آپ کو دھوکہ دینا آپ کو جو ہے نا یہ کرنا کہ آپ یہ سمجھ لیں آپ کو دھوکہ دینا یا آپ کو manipulate کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ نے اپنے reaction کو delay کر دیا ہے کس وجہ سے delay کیا ہے کیونکہ آپ یہ چاہ رہے کہ میں تھوڑی دیر بعد reaction دوں گا کیونکہ دیکھو آپ کا جو foreign reaction ہوتا ہے کسی بھی چیز کا وہ آپ کو فسا دیتا ہے sometimes غصے کا foreign reaction غصے میں لوگ ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں کیا foreign reaction ہے لیکن اس reaction کو اگر delay کریں کسی نے آپ سے کچھ مانگا کچھ پوچھا اس کو delay کرے کسی پہ غصہ آیا کچھ لوگ آپ کو جان بوجھ کے غصہ دیتے ہیں کچھ لوگ جان بوجھ کے اپنے emotions کے ساتھ کھیلتے ہیں ایسے different چیزیں کرتے ہیں تو آپ آپ نے وہ چیز دیکھنی ہے آپ نے وہ چیز سمجھنی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ بڑی important چیز ہوتی ہے اور ہم اسی چیز کو ignore کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چیز ذہن میں رکھیں اپنے ٹھیک ہے delay کرنا سیکھیں تھوڑا سا اپنے emotions کو اس کے علاوہ یاد رکھئے کہ لوگ تب بھی ہمیں دھوکہ دیتے ہیں جب ہم آنکھیں بند کر کے کسی پر اعتبار کرتے ہیں limit سے زیادہ کسی پر اعتبار کرتے ہیں تب بھی دھوکہ ملتا ہے کیونکہ جب کوئی انسان یا آپ کسی پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتے ہیں اندھا اعتبار کرتے ہیں تو لوگ واقعی آپ کو اندھا consider کرتے ہیں یہ بندہ اندھا ہے اور جب آپ خود آپ نے آنکھیں بند کر لی ہیں آپ خود اندھے ہو گئے ہو تو لوگ تو اندھا سمجھیں گے پھر آپ کو وہ use کریں گے different ways میں کیونکہ آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں آپ کو trust ہی اتنا ہے خدارہ limit سے زیادہ trust کسی پر نہ کریں صرف اور صرف اپنی family کے علاوہ آپ کے ماں باپ ہیں ان پر trust کریں وہ limit سے زیادہ آپ کر سکتے ہیں میرے حساب سے کیونکہ ماں باپ ماں باپ ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ چلتے ہیں کچھ جگہ پر کچھ cases میرے پاس یہ بھی آتے ہیں ماں باپ ہی ٹھیک نہیں ہے تو وہ ایک الگ issue ہے لیکن 99% ماں باپ آپ کے ساتھ سچے ہوتے ہیں تو ان پر آپ 100% trust کر سکتے ہیں یا آنکھیں بند کر کے آپ trust کر سکتے ہیں ماں جو ہوتی ہے ماں وہ آپ کا برا کبھی بھی نہیں چاہے گی یہ بے شک آنکھیں بند کرنا لوگ چاہتے ہیں دیکھو لوگ کر جاتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آنکھیں بند کر کے کسی پر یقین نہیں کرنا آنکھیں بند کر کے لوگوں پر جو ہیں آپ یقین کرو کہ مسئلہ تب بنتا ہے تو آنکھیں مت بند کر لیا کرو وہ جیسے کبوتر بلی کبوتر کو کھانے آتی تو کبوتر اپنی آنکھیں بند کر لیتا شاید بچ جائے گا تو آپ بھی آنکھیں بند کر لیتے ہو بلی کچھ نہیں کہے گی یہ لوگ کچھ نہیں کہیں کہ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہو اور آپ کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانے والے لوگ یہ آپ کو دھوکہ دے جاتے ہیں آپ کے ساتھ رہنے والے آپ کو ہر کچھ اپنا سمجھنے والے وہ لوگ آپ کو دھوکہ دے جاتے ہیں تو یہ بڑی چیز ہوتی ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے اس کے علاوہ یاد رکھئے گا اکثر وہ لوگ جو سچے ہوتے ہیں نا دل کے ساف ہوتے ہیں جیسے آپ ہیں ایسے لوگوں کو دھوکہ زیادہ ملتے ہیں اور ایسے لوگ دھوکہ بھی زیادہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ یقین جلدی کر لیتے ہیں اور دھوکہ بھی زیادہ اسی وجہ سے ملتے ہیں کیونکہ وہ دل کے ساف ہیں اور سچے ہیں آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ سمٹائم ہم دل کے بڑے وہ ہوتے ہیں مطلب دل میں پتہ نہیں کتنی نرمی ہوتی ہے لوگوں پر جلدی میں یقین کرتے ہیں اور وہی چیز ہمیں دھوکہ کی طرف لے جاتی ہے ٹھیک ہے نا یاد رکھنا دخ بھی زیادہ ہی ملتے ہیں پھر خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں زندگی دکھ آتے ہیں تو آپ کو مضبوط کرتے ہیں بڑا کچھ سیکھو کہ آپ ان دکھوں سے ٹھیک ہے یاد رکھی گا اب آخری چیز میں نے آپ سے یہ پوچھنی ہے مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی اپنے آپ کو یہ بولا ہے کہ آپ میرے لیے بڑے امپورٹنٹ ہو اپنے آپ کو کبھی بولا ہے کسی نے بولا ہے یا نہیں بولا آپ بتائیں کیا اپنے آپ نے اپنے آپ کو ایسا بولا ہے کہ آپ میرے لیے امپورٹنٹ ہو نہیں بولا تو بولیں کیونکہ آپ اپنے لیے بڑے امپورٹنٹ ہو آپ ہیں تو دنیا ہے آپ دیکھیں ایک بات کو یہ بھی سمجھیں اب تھوڑا سا قیامت کب آئے گی ایک قیامت تو وہ ہے نا جو کہتے ہیں آئے گی اور ایٹسٹرہ جب بھی ایک قیامت وہ بھی ہوتی ہے جب ہم مر کے اب مر کے تو آپ کے لیے تو قیامت ہے نا کیونکہ دنیا ختم ہو گئی آپ کے لیے ہر چیز ختم ہو گئی تو وہ قیامت ہے آپ کے لیے اس وجہ سے میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ اپنے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں اپنے لیے اس وجہ سے امپورٹنٹ ہو کیونکہ آپ کی لائف آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس لائف کو دیکھو ان چیزوں کو دیکھو کیونکہ ہم اپنی زندگی کو خود تھوڑا سا بہتر بنائیں کیونکہ دیکھو ہماری لائف ہمارے ساتھ جڑی ہے ہم ختم ہو گئے تو لوگ رشتے سب ہمیں بھول جائیں گے کوئی یاد نہیں رکھتا آپ بتائیں مجھے کون سے لوگ ہیں جن کو یاد رکھا جا رہا ہے ڈاکٹر آمن لیاقت کس نے یاد رکھا ہے اس وقت تک آپ عرشت شریف کی بات کریں کس نے یاد رکھا ہوا اس کو اس وقت تک ہے کہیں پر سوشل میڈیا پر کبھی کبھی ان کی کوئی پوسٹ آ جاتی ہے وہ بھی وہ جو ان کی فیملی ہے جن کو وہ چیزیں یاد ہیں تو لوگوں کو لوگ یاد نہیں رکھتے چاہے بڑی بڑی سیلیویلٹیز ہیں وہ چلے گئے رحمان ملک پی پی کا وہ تھا وہ چلا گیا کس کو یاد ہے ایسے اور بڑے لوگ ہیں بتائیں مجھے تو لوگ یاد نہیں رکھتے خدارہ اپنی زندگی کو جو ہے نا وہ سکون والا بنائے اس میں تھوڑا سا اپنے آپ کے ساتھ تھوڑا لگاؤ رکھیں تاکہ آپ زندگی کو انجبائے کر سکیں لوگوں نے آپ کو ایسے بھولنا ہے کہ آپ کو پتہ تک نہیں چلے گا یہ ذہن میں رکھیں تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور سیکھی ہوں گی سو تھنکیو فر ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لئے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشی آ دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سن آمین اللہ حافظ